بسم اللہ الرحمن الرحیم جائیں گی گوگل پلی میں گوگل پلی میں آپ ایکس ایکس چینج لکھیں گے جسے فائیب ہنڈرڈ کے پلس ڈاؤنلوڈ ہے اس کو انسٹال کریں گے داؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں گے پھر اس کو اوپن کریں گے آپ ایسٹس میں جائیں گے اور نیچے چلے کے نٹھائیو ان اکاؤنٹ سائن اپ پہ کلک کریں گے پھر یہ آپ سے آپ کی ڈیٹیل بوچھی گئے یہ ساری ڈیٹیل آپ فل کریں گے ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد آپ ادھر لکھیں گے اسمس کوڈ آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ اس پہ گٹ کوڈ پہ کلک کریں گے جو نمبر آپ نے دیئے اس نمبر پہ آپ کو کوڈ ملے گا جو آپ کو انٹر کرنا پڑے گا اس میں انٹری ڈیجنٹ ویریپیکیشن بھی ہے اب پازل کو پکڑ کے اسے لے کے آکے ادھر چھوڑ دیں گے تو آپ کا اسمس کوڈ چلا جائے گا آپ کے نمبر پہ مجھے کوڈ ملا ہوں میں انٹر کرتا ہوں آپ ادھر سے لاغن کریں گے اسٹس پہ جائیں گے پھر اپنا ای میل لکھیں گے جو آپ نے دیا تھا ادھر پاسورٹ دیں گے جو آپ نے دیا تھا اور لاغن کر دیں گے فضل صاف کو سالو کریں گے سب سے پہلی لاغن پہ آپ کوڈ مانگے گا موبائل کا تو گٹ کوڈ پہ کلک کریں گے آپ کو کوڈ سینڈ ہو چکا وہ کوڈ آپ ادھر انٹر کریں گے ادھر سے لے کے یہ کوڈ ملا تو یہ میرا اکاؤنٹ بن گئے اس میں اب اس پہ ڈپوزٹ کیسے کریں گے تو آپ اسٹس میں آئیں گے اور ادھر آپ ڈپوزٹ پہ کلک کریں گے یو ای ڈی ٹی پہ کلک کریں گے یہ آپ کو مل جائے گا اس کا کوڈ ٹی آر سی ٹوین ٹی کی نیٹ ورک پہ یہ کوڈ ملے گا آپ کو اس کا ایڈریس ملے گا اس ایڈریس کو کوپی کریں اس کو کسی بھی ٹرسٹس ایکسچینجر کو سینڈ کر رہے ہو آپ کو ٹیا یو ای ڈی ٹی دے دے گا یا بائنیٹس میں جا کے ورڈراؤ میں جا کے یہ ایڈریس لکیں تو جی ایڈریس پہ جو بھی سینڈ کرے گا تو ادھر آپ کے ایڈریس میں یہ شو ہو جائیں گے اب آپ اس پہ ٹریٹ کیسے کریں گے تو آپ ٹریٹ پہ جائیں گے اپنا پیر سیلکٹ آریں گے اگر نہیں یہاں تھا تو ادھر لکھ کر کے آپ اپنا پیر سیلکٹ آر سکتے ہیں ہمارا پیر ہے ایم اکس یو ایس ڈی ٹی ایک اسے ادھر آرڈر کی دو طریقے ایک لیمٹ آرڈر کیسے لگاتے ہیں آپ ادھر سے لیمٹ آرڈر سیلکٹ کریں گے اگر آپ اس کو بولیں گے کہ اب یہ ریٹ ہے 1.66 ہمیں اب چاہیے 1.5 پہ کتنی کو آرڈر ٹی ایمکس کی چاہیے ادھر لکھ سکتے ہیں کتنی یو ایس ڈی ٹی کی چاہیے ادھر سے سیلکٹ کر سکتے ہیں بائی پہ کلک کریں گے اور کنفرم کریں گے تو آپ کا آرڈر پرنڈنگ میں چلا جائے گا میرا آرڈر اس وجہ سے پرنڈنگ میں نہیں گیا کہ میرے پاس اتنی یو ایس ڈی ٹی آویلیبل نہیں ہے جو مینیمم ریکوائرمنٹ میں پوری کر سکو یہ ہے ایک طریقہ بائی کرنے کا دوسرا طریقہ بائی کرنے کا ٹرگر آرڈر ٹرگر آرڈر میں آپ اس کو بولتے ہیں کیسا نہ ہو کی ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے اور ہم نیچے جانے کے انتظار کوئی سٹاپ لاز کی طرح جیسے بائی نینس میں ہیں اب یہ 1.66 ریٹ ہے ان کو بولتے ہیں کی جیسی 1.7 پہ ریٹ کروس کر جائے تو پھر ہی میرا آرڈر پلیس ہو جائے 1.8 پہ ایمکس ہی بھی کوانٹریٹی لکھ سکتے ہیں اور یو جیٹی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ بائی پہ کلک کریں گے تو یہ بولتے ہیں کی جیسی ریٹ 1.7 پہ اوپر کروس کرے گا تب ہی آرڈر آپ کا آرڈر پلیس ہوگا 1.8 پہ آپ کی پھر بھی ایمکس بائی ہو جائیں گی یہ ہے limit اور trigger آرڈر میں یہ ڈیپرنس ہے کہ limit آرڈر اسی وقت آرڈر پلیس ہو جاتا ہے trigger آرڈر جو آپ trigger دیتے ہیں 1.7 جیسی ریٹ اس کو کروس کرتی ہے اس کے بعد آپ کا آرڈر پلیس ہو جاتا ہے جیسے ہم نے اس کو دیا 1.7 جیسی کروس کرے 1.8 پہ تب میرا آرڈر پلیس ہو جائے تب تک میرا آرڈر پرنڈنگ میں نہیں جائے گا اور میرے جو amount ہے اس کو میں کئی اور use کر سکتا ہوں تو یہ طریقہ ہے اس کو دو طریقے سے بائی کرنے کا trigger آرڈر کے stop loss کی طرح لگاتے ہیں case انہا ہو کہ ہم نیچے جانے کا ویٹ کرتے ہیں ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا جائے آپ سونا چاہتے ہیں تو آپ trigger آرڈر لگا سکتے ہیں کہ ریٹ اس حد تک پہنچے اس سے اوپر جانے کی کوشش کرے تو اوپر آپ اس ریٹ پہ آپ کا آرڈر پلیس ہو جائے 1.7 سے یہ واپس آئے گا تو آپ کا آرڈر پلیس نہیں ہوگا 1.7 کی یہ اوپر جائے گا تو 1.8 پہ آپ کا یہ آرڈر پلیس ہو جائے گا میں اس کو cancel کرتا ہوں یہ سب آپ کو دکھانے کیلئے تھا withdraw کیسے کریں گے جب آپ trade کر چکے اور بعد میں آپ اسے نکالنا چاہے تو deposit کی جگہ آپ withdraw پہ کلک کریں گے وہ بھی same use duty پہ کلک کریں گے اس میں اگر آپ use duty لینا چاہیں اور trc20 network پہ چاہے تو withdraw volume آپ لکھیں گے کتنا آپ use duty withdraw کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ address پہ کلک کریں گے address پہ کلک کریں گے اور confirm پہ کلک کریں گے تو یہ printing میں چلا جائے گا اور جیسے confirm ہوگا تو آپ کو withdraw مل جائے گا تو آپ اس کو binance میں لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی wallet میں لے کے جا سکتے ہیں یہ تاریخہ اس کا withdraw کرنے کا موسیقی